راکٹ پروپلشن کیا ہے؟ راکٹ پروپلشن کیا ہے؟ راکٹ پروپلشن کیا ہے؟ راکٹ کو اپورد کھیلنا کیا ہے؟ دیکھیں ہم ایک راکٹ کو راکٹ کے ایک پکچر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو راکٹ ہے یہ کنسسٹ ہوتا ہے مختلف گیسوں کے مکسٹر سے اور فیول اس میں شامل ہوتا ہے اس کے پوری باڈی میں میں اس کے حوالے میں بات کر رہا ہوں اب جو جب یہ اپورڈ موو کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گیسز ہوتی ہیں وہ برن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسے اپورڈ ثرسٹ ملتا ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکشن ہو رہا ہے گیسز کی وجہ سے اور یہ ایکشن کی وجہ سے یہ اپورڈ موو کر رہا ہے تو یہ جو ایکشن اور ریاکشن ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نیوٹن سٹھرڈلا ہے اس میں راکٹ پروپلشن میں ایک تو آگیا نیوٹنز کا تھرڈلا اور دوسرا اس میں آ جاتا ہے law of conservation of momentum تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس آگئیں نیوٹنز کا تھرڈلا اور conservation of momentum اب یہ اس کا basic working principle ہے اب ہم آئیں گے کہ پروپلشن ہوتی کیسے اس کو انٹرسٹینڈ کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ the rocket moves up by ejecting burning gassing from its rear parts of engine انجین میں سے یہ یہاں سے اس کے gases کیا ہوتی ہیں eject ہوتی رہتی ہیں جب فیول بھی اس میں برن ہوتا ہے it turns to high pressure gases تو وہ کیا ہوتی ہیں high pressure gases میں convert ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا اسے the gases comes out from the engine with high velocity high velocity سے یہ action ہوگا the rocket gains momentum equal to the momentum of expelled gases but in opposite directions اب یہ rocket ہے یہ momentum gain کرتا ہے کتنا momentum اتنا momentum جتنا gases کا momentum تھا لیکن وہ جو momentum ہوگا rocket کا وہ upward opposite direction میں ہوگا اب rocket continues to expel more and more momentum as long as engine of the rocket continues to expel gases یہ جو rocket ہے یہ لگاتار gases کو eject کرتا رہے گا gases ججو جو برن ہوگی تو وہ rocket جو ہے upward جو ہے اس کی propulsion ہوتی رہے گی یعنی کہ اس میں زیادہ زیادہ momentum اس کا gain ہوتا رہے گا جب تک وہ engine ہے وہ gases کو expel کرتا رہتا ہے اس طرح speed of rocket goes on increasing as long as the engines are operating تو speed of rocket کی بھی اسی لحاظ سے engine جب تک operate کرتا رہے گا اس کی velocity بھی increase ہوتی رہے گی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں یہ جو یہ rocket ہے یہ کس چیز پر consist ہوتا ہے فیول is in the form of liquid solid hydrogen and oxygen hydrogen اب جس میں fuel ہوتا ہے وہ in the form of liquid ہوتا ہے اور solid بھی ہو سکتا ہے اس میں hydrogen oxygen gases بھی ہوتی ہیں 80% of launch mass of rocket consist of fuel اب جتنا بھی یہ اس کا mass ہے اس میں 80% for example یہاں پہ اس کا 80% بنتا ہے 80% یہ fuel پہ consist ہوتا ہے اور عام طور پر جو rocket ہوتا ہے وہ fuel کو ایک second میں 10,000 kg جو ہے وہ eject کرتا ہے اور اسی طرح gases کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو gases کو ایک second میں 4000 میٹر کے لحاظ سے وہ eject کرتا ہے اب اس میں problem یہ ہوتی ہے کہ اس کا mass کافی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو upward move کرنے میں problem ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ several rockets are linked together to overcome this problem بہت سائے rocket اس کے آگے بیچے اس کے ساتھ attach کر دیتے ہیں when one of them performs its function then it is discarded due to which the rocket moves up with greater speed تو جوں جوں وہ rockets اپنی duty میں کمل کر لیتے ہیں یعنی کہ اس میں وہ چھوٹے چھوٹے rockets کی جب fuel ختم ہو جاتا تو وہ اترجے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا mass کم ہوتا جاتا ہے اور وہ greater speed کے ساتھ upward move کرنا شروع کرتے جائے acceleration of rocket اس کو ہم equation سے دیکھیں گے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں change in momentum of gases اب دیکھیں کہ یہ جو gases کا mass ہے جب وہ burn ہونا start ہوئی اور velocity و کے ساتھ ہوئی اور یہ zero تب تھا جب وہ rest پہ تھا تو change in momentum کتنا آیا m prime v تو newtons کا second law of motion کہتا ہے کہ force exalted on the gases by the rocket وہ کتنا ہوگا کہ gases کے اوپر جتنی force لگ رہی ہے اس کو اگر newtons second law سے دیکھیں تو m یہ جو تھا اس کو اگر t سے divide کریں تو ہمارے پاس وہ force آ جاتی ہے اب m اور t کو just m لکھ لیں یہ ہے actually کیا ہے یہ mass ejected per second mass of gases mass of gases ejected per second اس کو just m لکھ لیتے ہیں f is equal to m vr اب ہم rocket کی بات کرتے ہیں the force exalted on the rocket by the gases is gases کی وجہ سے جو rocket کے اوپر force لگ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں physical to m a m جو ہے instantaneous mass of the rocket instantaneous ہم نے اس لئے بولا کہ اس کا جو mass ہے وہ لمحاتی ہے مطلب change ہوتا لیتا ہے this is instantaneous mass اب جو according to newtons third law ہم نے شروع میں کہا تھا کہ newtons third law کی وجہ سے rocket propulsion ہوتی ہے تو یہ کیا ہے دیکھیں تو جو force لگتی ہے rocket پر gases کی وجہ سے وہ تو upward ہوتی ہے اور جو gases force لگاتے ہیں وہ downward ہوتی ہیں جو ہم نے پیچھے نکالی ہے تو دونوں forces equal ہو جائیں گی تو ہم نے وہ equal کا sign لگایا ہوا ہے لیکن ہوگا یہ opposite direction میں دونوں forces اب m a is equal to m v آ گیا یہاں پہ a جو ہے this is the acceleration of the rocket تو اب اس کو ہم نے نکالنا ہے مدرچاہ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ the mass of the rocket decreases جب mass اس کا کم ہو جائے گا تو acceleration چونکہ acceleration اور mass کا inverse relation ہے تو m جو decrease ہوتا جائے گا the burning of fuels and ejection of gases and hence acceleration a increases acceleration جو ہے وہ اس کا increase ہوتا جائے گا آپ جوش جوش موسیقی 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 موسیقی